ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوپر ابھی سبسکرائب کریں شاہجی نیٹورک اور ویل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے سجدہ کرلو آدم کو علم سمالة مال کر دیا گیا ایساہ یہاں آدم جب دنیا بستی ہے سیدنا آدم یہاں آئیں ان کے اہل خانہ یعنی ہماری امی ادھر آئیں دونوں تلپتے رہے روتے رہے آخر کار ایک دل ان کے لبوں پہ حضور کا نام آگیا فَتَلَقَوْا آدم ربی کلمات ان کے دل میں ایک کچھ کلمیں ڈالے گئے دعایے سے مت مانگئے داریکٹ دعا مانگتے دے یا اللہ میری خطاہ استحادی کو معاف کر دے اللہ میری خطاہ استحادی کو معاف کر دے رو کہ تعایے مانگتے تھے مگر جناب والا کوئی ریسپونس نہیں ملتا تھا آج دیوبندی کہتا ہے اللہ صحیح مانگو اللہ ہی دے گا اللہ صحیح مانگو اللہ ہی دے گا وہابی کہتا اللہ صحیح مانگو اللہ ہی دے گا میں دیوبندی اور وہابی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جناب والا تو زیادہ اچھا مانگ لے گا اللہ صحیح بابا آدم زیادہ اچھا مانگ لیں گے پہلے نبی ہیں پہلے بشر ہیں پہلے نبی ہیں پہلے بشر ہیں اور چھے لاکھ سات لاکھ بھاشاؤں کے علم سے محلہ اور ملین ہیں اور جنابے والا کون سات لاکھ نہیں جو بابا آدم کے پاس نہیں کونسی تحریف نہیں جو بابا آدم کے پاس نہیں وہ جنابے والا نبوت نبوت کی اقلیم کے تاجتار ہیں خدا کی عظم وہ اللہ عظم مانگنا زیادہ اچھا جانتے ہیں یا ہم زیادہ اچھا مانگنا جانتے ہیں چودہویں صدی میں ہم پیدا ہوئے کھانے کی تمیز نہیں پینے کے سلیپے نہیں کھڑے کھڑے کھتوں کی طرح کھانے والا وہ جنابے والا باتیں کتنی لمبی کرتا ہے اللہ سہی مانگو اللہ ہی دے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے سال مانگا ہے بابا آدم نے جنابے والا سو سال ہو گئے تڑپتے تڑپتے دو سو سال ہو گئے تڑپتے تڑپتے مجھے کیا بات کرتے ہو کھٹے ماں بالو دو سو سال دھائی سو سال بلکہ جنابے والا پورے تین سو سال تری ہنڈرڈ ڈیئٹس لیپن کرائنگ لاؤڈ لی بٹیری در نو ریسپانس روم دے بلیدن صاف اللہ اللہ علمائیٹی پوچھنا چاہتا ہوں بائی تین سو سال روتے روتے تڑپتے روتے پہلا نبی پہلا بشر دنیا کا جنابے والا پہلا انسان خدا کی قسم اللہ کا دھیجہ ہوا زمین کے پردے پر جسے اللہ نے اللہ نے ہر چیز کو بنایا تو یوں بنایا کہ ہو جا تو زمین بن گئی آسمان سے کہہ دیا بن جا تو آسمان بر گیا قائنات کی ایک چیز سے کہہ دیا اللہ نے فرما دیا ہو جا ہو گئی چیز کن فیدون چیز بن جا تو بن جاتی ہے اسے جنابے والا کسی جنابے والا کسی ثبت کی ضرورت نہیں کسی میڈیئیٹر کی ضرورت نہیں خیرات مشین کی ضرورت نہیں رندے بسولے کی ضرورت نہیں بس اسے کہہ دیتا ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے مگر یہ آدم ہے یہ بات ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس آدم کو اللہ نے اپنے دستے قدرہ سے بنایا محفل سے نعرہ لگائے بھئی کہ ہو جا یہ بن جا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی پریشانی تھی نہیں اللہ مہین میں نے کہا تا نہ آ جائیں گے اچھا الحمدللہ تمہارے کھٹیما میں یہ دو ہستیاں پورے ہندوستان میں کھٹے کا نام کھٹیما کا نام روشن کر رہی ہے پہلی ہستی تیس سال سے یہاں خدمت کرنے والی ہستی الحمدللہ اور اب ان کھٹیما والوں کو نصیب سے خوش نصیبی سے ایک شہدادہ مل گیا سیدادہ شہدادہ آل رسول پیر تریخت حلدانی میں دیکھا جلوہ الحمدللہ ابھی کچھ دنوں پہلے جبرامہ میں جانا ہوا جبرامہ میں بہت بڑی کانفرنس تھی اس کانفرنس میں میں گیا تو میں احیران رہ گیا کہ اتنی بڑی کانفرنس اور اس لئے خطیب خصوصی الحمدللہ وہ بڑا تھا نام لکھا ہوا تھا سید مولانا ارفان رزول کھٹیما اللہ نے نصیب سے دی ہے ہتی سمال کے رہنا بہت سمال کے رکھنا سرمایہ ہے ان کا خیال رکھنا بہرحال یہ ہستیاں ہیں کھٹیما کا نام روشن ہے پورے پارت پورے پارت کے اندر رکھنا ہے بھارت میں الحمدللہ اللہ ان حسنیوں کو اور یہاں کی تمام شخصیتوں کو اللہ سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے آگر بڑتا ہوں پریشانی تو نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہتے تھے آپ سے تین سو سال مگر مگر یہ بات کیا ہے تین سو سال تین سو سال کے بعد سیدنا آدم کے دل میں القا کیا گیا قرآن کا پہلا بارہ پڑھئے آپ القا ہوا ان کے دل پہ القا ہوا آپ دعا ایسے مت مانگئے اللہ میری خطاہ اشتہادی کو معاف کر دے اللہ میری خطاہ اشتہادی کو معاف کر دے بلکہ دعا ایسے مانگئے جیسے ان کے دل میں آیا کیسے تو انہوں نے روٹ ڈائیورٹ کیا انہوں نے لائن بدلی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پھر ویسے دعا مانگئے جو ان کے دل کے اندر جو القا کیا گیا تب بولے آنکھوں میں آنسوں ہوتوں پہ کپ کپا ہٹ ہاتھ اٹھے ہوئے رندھا ہوا کلا ارز کرتے ہیں اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی خطیعت اے میرے مولا پیارے اللہ میرے محمد کے وسیلے سے پیارے محمد اور رسول اللہ کے وسیلے سے میری خطا اشتہادی گدر گدر فرما دیں اللہ کی قسم ہسٹری گواہ ہے چاند سورج کی بڑی نگاہیں گواہ ہیں جیسے ہی ان کے لبوں پہ پہلی بار نام محمد آیا پہلی ہی بار رحمت مولا سے پیام محبت آیا ارشاد فرمایا کہیں فارف تیادم محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بچہ بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے اور آپ کی عزت و جان مالکتابر کی حفاظت فرمائے آپ کی بھی اور آپ کے ساتھ نعروں کا جواب دینے والوں کو دو جہاں میں اللہ بچہنی آتا فرمائے کوئی نعرہ اگر مجمع سے لگتا ہے دوران جلسہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسٹین سے لگتا ہے تو مجھے زادہ نہیں بھاتا کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے اگر اس چیز سے نعرہ لگ جائے تو لوگ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ تقریریں بھی خود ہی کر رہے ہیں نعریں بھی خود ہی لگا رہے ہیں اور جناب مجمع سے لگتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کم سے کم کوئی بات ان کی سمجھ میں آئی ناظر رضا وہ ناظم ہے جلسوں کا جس ناظم پر میں ناز کرتا ہوں اور فخر کرتا ہوں ناظر رضا پر الحمدللہ ناظر رضا نہایت قابل فعال متحرک ایکٹیو اور سچان حظم ہے مبالغہ آرائی نہیں کرتا ہے آج کل ناظر رضا کا معاملہ بڑا جدہ گانا ہے برحال ناظر رضا سے محبت کرتا ہوں مگر بیٹھے ہیں بیٹھے رہے ہیں نعروں کا انتظار ادھر سے ہی رہے گا آپ کی طرف سے نہیں اللہ تعالی انہیں جدہ خیر سے نوازتا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے تین سو سال کے بعد میرے رب نے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے دل پہ علقہ فرمایا اور مصطفی جان رحمت کا نام لے کر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو میرے اللہ نے فرمایا کیسے جانا تم نے محمد کا نام ابھی تو ہم نے پیدے بھی نہیں کیا جنہیں بلہ لمبی ہے تفسیر وہاں جانا نہیں چاہتا مگر بیچ میں بات آئی ہے اس لئے آپ کو پیاسہ بھی نہیں رکھنا چاہتا سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ارس کیا مولا جب تُو نے میرے اندر روح ڈالی تھی اذا نفقت فیہ میں روح کا فَإِذَا رَفَعْتُ الْعَصِيلَ السَّمَائِ یا اللہ جب میرے اندر تُو نے روح ڈالی تھی تو میری نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی تو ارش پہ میری نظر پڑ گئی میں نے دیکھا ارش کے پائیوں پچھلے نامیں والا کے ساتھ یہ پاکینا نام لکھا ہوا تھا سمجھ گیا تھا برگزیدہ رات ہے یاد آج آئی ہے اس کی